سبسکرائب کیجئے مائکرومائنٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں اس چیز کی تو بیسیکل یہ چیز تو ہے کافی زیادہ کمال کی اور اس چیز کو ہم لے رہے ہیں کافی ٹائنگ پہلے سے اپنے جو بیسیکل ہسپٹیلیٹی ہے اس کے اندر اپنے دیکھو میں سیمپل سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ جو منٹرنگ سسٹم ہے یہ کس طریقے سے پیشنٹ کی منٹرنگ کرتا ہے اگر پیشنٹ کافی سیریز ہے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی کریٹیکل ہے تو ایسی سیچویشن کے اس کی جو منٹرنگ ہے وہ ایک دم پریسیسلی ہونا کافی امپورٹنٹ جو کنسرڈ ہے وہ نکل کے بن جاتا ہے اگر دیکھو میں آپ سے بات کرتا ہوں پیشنٹ کی تو بیسیکل ہسپٹیلز کے اندر بہت سارے پیشنٹس ہوتا ہے اگر ایسی سیچویشن کے اندر جو سارے پیشنٹس ہیں اگر مان کے چلو کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے یا پھر نرس وغیرہ نہیں ہے ہسپٹیل کے اندر ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے ہی تھیوریکلی بتا رہا ہوں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے امرجن سیچویشن بنتی ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ کا جو بسیکلی مانیٹرن سسٹم ہے وہ ایسی دیکھ سکتا ہے پیشنٹ کو انیلائز کر سکتا ہے اس کے جو کنڈیشن ہے اس کو انیلائز کرتا ہے اور پھر اس کے بعد میں جو اس کی سیچویشن ہے وہ آگے ڈسپلے کر دیتا ہے تاکہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی معلوم چل سکے کہ جو اس کی باڈی کے اندر انٹرنل یا ایکسٹرنل ایکٹیویٹیز تھی وہ کیا ہو رہی تھی اب پھر آپ بات کرتے ہیں کہ آخری یہ ایشن مانیٹرن سسٹم ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اب یا دیکھو میں آپ سے بات کروں اس کے ورکنڈ پرنسپل کی تو اس کا ورکنڈ پرنسپل تو کافی زیادہ سمپل ہے اس کے لئے کوئی اسی لوکٹ سائز نہیں ہے کمپلیٹ einsپل ہے لیکن کمال کا کونسیٹ ہے اب پھر بات کرتا ہے کہ آخری جو اس پریگے کس طریقے سے کام کرتا ہے اب دیکھو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ہوں کہ اس کے اندر دیتے ہیں ADC Converter کو کام ہے ADC مطلب Analog to Digital Converter اب دیکھو مان کے چلو کہ آپ کے پاس جو ماشین کے اندر information stored ہے وہ ہے analog format میں ہے مطلب وہ information ہے وہ analog format کے اندر store ہے آپ کے device ہے اس کے اندر اب پھر اس کو پہلے وہ convert ہوگی digital format کے اندر digital information کے اندر اس کے پاس میں وہ جائے گی ہمارے پاس آگے اپیر آگے ہمارے پاس لگا ہے ایک micro processor جس کو ہم کہہ سکتے ہیں normal بھاشا ہم ہے signal processor مطلب یہ کہ وہ signals جو ہیں جو کہ اس کو receive ہوں گے ان کو process کرے گا وہ process کرنے کے بعد آگے لے جائے گا ہمارے پاس display کے پاس میں ہے اور جو display finally display device آگے لگا ہے اس کے اندر وہ جو basically جو patients ہیں اس کی internal activities external activities اور جو بھی اس کی body کی natural enzymes ہیں ان کے در کیا changes آئے کیا basically modifications آئیں وہ ساری چیزیں display کروا دے گا اور finally بتا دے گا کہ جو patient ہیں وہ کس condition کے اندر ہمارے پاس موجود ہے اور پھر دیکھو اس کے اندر finally ہوتا کچھ میں کہ usual cases کے اندر مطلب جو normal cases ہیں اس کے اندر وہ جو information ہے وہ جاتی ہے ہمارے پاس ICU کے اندر جام پورا ایک dedicated system لگا ہوتا ہے display system جس کے اندر وہ display کی جاتی ہیں اور finally جو patient ہے اس کی physical condition کو internal condition کو external condition کو دیکھا جاتا ہے انیلائز کیا جاتا ہے کیا ہے جو اس condition ہے اس patient کی وہ کتنی زیادہ critical ہے کتنی زیادہ خطرناک ہے اس کے accordingly جو action سے بعد میں لے لیا جاتے ہیں تو basically concept تو کافی زیادہ کمال کا ہے اور ایسی situation ہے جو کہ monitoring ہو گئی ہے patient کی اس کے اندریا ہے کہ machineیں یہ کافی زیادہ ہماری مدد کر دیتی ہیں جو کہ patient کو precisely ایک دم monitoring کرتی ہے اس کی اور اس کے بعد میں اس کو جو اس کے physical results ہیں جو اس کی body کے results ہیں وہ finally ہمیں display کروا دیتی ہے اسی display machine کے اندر تو basically concept تو کافی زیادہ کمال کا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اسی patient monitoring system کے بارے میں اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے لوزہ نائیسی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی stay blessed stay inspired موسیقی